سیز پیر کے نام پر شہید کیا گیا کہ ہم تمام آپریشنز کو روک دیں گے تو ہندوارا کا ایسس پی جس نے وہاں اخوانیوں کا راج نئے سری سے کھڑا کیا ہے جس نے اپنی کرسی کی اور اپنی برتی کی توہین کی ہے رو پولیس محکمہ کے ماتھے پر ایک بدنماد داگ سے بھی کم نہیں وہ اس وقت سیز پیر کا اعلان ہوتے وقت اشفاق کو تھانے پر بلاتا ہے اور وہاں اس کو بند رکھتا ہے جواز دیا جاتا ہے کہ سیتون پیلٹنگ کیس میں انوال اتھا ارے بابا جب آپ نے اس کی بیوی کو سر میں گولی مار دی تب آپ اس کے پاؤں پڑتے تھے امسو سو قرن کا نا تھا مردات یلم میں بچا تھا اور آج ایک سال بعد آپ اس بندے کو تھانے بلا کر بند رکھتے ہو اور وہ ستنہ پندرہ محروں کی بچی آپ اندازہ لگائے بچی پر کیا گزری ہوگی جس کی ماں نہیں تھی جس کا دادا نہیں تھا جس کا چاچا نہیں تھا جس کا کوئی اور نہیں تھا جس کا کوئی بائی نہیں تھا ماں کو پہلے ہی مار دیا پھر اس کو پلیس والے اپنے باپ کی گود سے چھین کے لیتے ہیں اور باپ اتھانے میں بند کرتے ہیں اور وہ بچی چلاتی ہے پوری پستی چمہ ہوتی ہے اور اسی وقت سیز پیر کا اعلان ہوتا ہے میں آپ سے بتانا چاہتا ہوں کیا یہ سیز پیر کو سبورٹاج کرنے کا کام نہیں تو اور کیا ہے اگر ایک طرف آپ سیز پیر کرتے ہیں دوسری طرف آپ ستنہ سال کی بچی سے پہلے ایک سال پہلے اس کی ماں چھیندے ہیں اور آج آپ اس کے باپ کو لاقع پر بند کرتے ہیں اس سے زیادہ گنڈا گردی کی مثال کوئی چیز ہو نہیں سکتی اس کے بعد میں نے آئی جی صاحب سے بات کی باقی سے بات کی اور مجھے کبرایا گیا اس کے اوپر ایف آئی آر ہے ایک طرف میڈم نے کہا ہم نے ایف آئی آر واپس لے لے سٹون پیلٹنز کے خلاف دوسری طرف جس کی بیوی کو آپ نے مار دیا اور آج اس کو آپ سٹون پیلٹنگ کیس میں پھسا رہے ہیں اور وہ بھی اس دن پھسا رہے ہیں جس دن آپ سیز پیر کا اعلان کر رہے ہیں اس سیز پیر کو سبوٹاز کرنی والی سیکیورٹی آجنسیاں ہوں گی اور اس میں سب سے بڑا رول جمہور کشمیر پولیس کے ان افسروں کا ہوگا جو ننگے بھوکے بیکاری تھے اور آج انہوں نے ہندوستان میں دبائی میں باقی جبوں پر کرور اور عربوں کی پراپٹی بنائی ہے صرف لوگوں کو مارنے کے انہوں پر اور میں نے کہا کہتے ہیں میں نے باپا مہتری کو خبردار کرنا چاہتا ہوں یہ درمہ کرنا چھوڑ دو جنگ بھوٹی تم نے نہیں کروائی جب آل پارٹی بیٹنگ تھی یوٹینٹ سپوک ہے ورڈ میں نہیں کہتا میں نے کیا آپ سب کو معلوم ہے بی جے پی نے بھی کہا انجین نرشید وادمینو سپوک ساگر صاحب نے بھی کہا تم ساتھ اوسو عسن دھم گمت اوسو دھپلو گمت مہت ادکرون نے کہا سئے پہلی بات یہ ہے کہ پولیس آپ کی فیل کرے گی اور دوسری بات اگر آپ یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اسے لوگ سرنڈر کریں گے آخری کشمیری تک جب تک آپ ہمیں مسئلہ حل کر کے نہیں دو گے ہم آپ کو جاری رکھیں گے موڈی جی کو ہم تب سلام کریں گے دو دو آپ سے سلام کریں گے اگر کل سری لگر آکے انکرنڈل ٹاک آخر کریں گے ہم مانیں گے ان کے دل میں درد ہے بارنا ہم یہی کہیں گے یہ ہندوستان کے لوگوں کو مسلڈنے کی کوشش ہے دنیا کو مسلڈ کرنے کی کوشش ہے ادھر سے سیز فائر کا نام لیا ادھر سے آپ کا دلی میں بیٹھے لوگ ایک طرح کی انٹرپیٹیشن دیتے ہیں ڈی جی صاحب دوسری انٹرپیٹیشن دیتے ہیں بی جی پی کے لوگ چوتھی انٹرپیٹیشن دیتے ہیں یہ ڈراما بازی بند کیجئے اگر آپ اگر آپ سنسرلی مین سیز فائر اور آخر پہ میں ہی کہوں گا نردر مودی جی آ رہے ہیں سوشل میڈیا سے بڑے جڑے ہوئے ہیں بی جی پی کا کمپین اسی سے چلتا ہے میڈیا کے ساتھ بھی جڑتے ہیں من کی بات بھی کرتے ہیں سارا کچھ کرتے ہیں ان سے گزارش کروں گا میری گاڑی میں ایک سیڈی میں بھول گیا نیچے لڑا جہم تھا میں نے سیڈی بنائی ہے دس پندر ویڈیوز کی جہاں وہ بولتے ہیں پاکستان کی ماں کی باقی گالیاں جو جوانوں پر وہ تشدد کیا جاتا ہے جو آپ نے دیکھا تین دن پہلے وائرل ویڈیو پولیس والوں کیس طرح اگر دیکھا کچھے گالے پڑی ہو جے کے پی کے ہو نردر مودی جی سی ہی گزارش کروں گا موقع میں تو آپ آپ کی بہتر پولیس کیا کیا کرتی ہے اگر موقع آپ کا نہیں ملتا ہے آپ کی کتنی اور کرنی میں تعداد ہے آپ کے کول اور پھیل میں تعداد ہے مودی جی ایسا کریں گے نہیں یہاں آئیں گے تو دنیا کو دھوکہ دیں گے ہم نے سیز پھر کیا گلے سے لگائیں گے یہ کریں گے ارے بابا ہمیں گلے سے نہیں لگنا ہے کیونکہ آپ پہلی کہتے چھپنی کی چاہتی ہے گلے سے لگیں گے تو مارے ہی جائیں گے آپ اتنا ہی کیجئے کی کشمیر مسئلہ حال کیجئے لیکن اس کو آپ پرمننٹ بنائے اور اثر سائیڈ بھی ریسپانٹ کرے گا لیکن اس کے لئے ضروری آپ سبٹاج نہ کریں اور اس کو آپ ملٹنٹوں کو پرووک کرنے استعمال نہ کریں خوریت کو سائیڈ لائن کرنے کے لئے استعمال نہ کریں کشمیریوں کی مضائمت کو کچھلنے کے لئے استعمال نہ کریں بلکہ اس کا فائدہ اٹھا کے پاکستان ہندوستان اور کشمیر کے لوگ مل کے بات کریں فیلال ہمارا ماننا ہے you are not sincere and we have no option but welcome you in the valley of state terrorism with black flags اور ہم نے فیصلہ کیا ہے جب موڈی جیہاں آئیں گے عوامی اچھار پارٹی کالے جھنٹوں کے ساتھ ان کا استقبال کریں گی and we will fight your might of state terrorism we promise fight it چاہے اس کا نتیجہ کچھ بھی نکلے اور پلیس سے ہم خبردار کریں گے یہ ٹراما بازی بند کرو مال آپ نے بہت کمایا اب تھوڑا ہم پر رحم کرو ہمیں زینے دو ہم زینہ چاہتے ہیں اور آپ ہندوستان کے ٹٹو اور ایجنٹ بن کر وہ کام مت کرو جس سے پھر آپ کے گھر والے بھی آپ کو دکے مار کے باہر نکالے گے